بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پتا ہے کہ پہلے میں نے سیکنڈ یئر کے جتنے بھی چیپٹر آپ کو پڑھا ہے نا بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ یہ چھے چیپٹر میں نے آپ کو پڑھا دیئے یعنی کہ الیکٹرو سٹیٹک کرنٹ الیکٹری سٹیٹی الیکٹرومیگنٹیزم الیکٹرومیگنٹک انڈکشن آلٹرنیٹی کرنٹ فزیکس آف سالیڈ تو یہ چھے چیپٹر اپلوڈ کرنے کے بعد اب ہم ساتھوں چیپٹر شروع کر رہے ہیں تو الیکٹرونکس والا چیپٹر تو آج کے لیکچر کا ڈیپینڈ جو ہم نے چیپٹر میں سیمنٹین میں پڑھا تھا نا فزیکس آف سالیڈ میں سیمی کنڈکٹر ڈیوائیسیز آج کے لیکچر کا تعلق اس لیکچر سے بہت ہے تو اگر تو آپ نے سیمی کنڈکٹر نہیں سمجھا تو آپ وہ لیکچر ضرور سنکے آئیں میں نیچے ڈسکریپشن میں اس کا لنک بھی دے دوں گا اوکے بہرحال تو جو کریں چیپٹر نمبر ایٹین الیکٹرونکس اچھا جی میں آپ کو بتا دوں بیٹا اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی چیپٹر پڑھے ہیں نا اس میں کرانٹ لیکٹری سیٹی کو پڑھا ہم نے دیکھا کہ ہم نے کرانٹ کو ڈسکس کیا تھا یعنی کہ دا سمپیر کرانٹ ہے بیس سمپیر ہے بہرحال ہم نے یعنی کہ بڑی بڑی چیزوں کو ڈسکس کیا جنریٹر موٹر تو پچھلے جتنے بھی چیپٹر ہیں نا اس میں کرانٹ کی ویلیو زیادہ تھی چیزیں بڑی تھی اب الیکٹرونکس جب ہم پڑھیں گے نا تو یہ بڑی مزیدار تھیوری ہے اس میں الیکٹرونکس میں ایک تو پردے بڑے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں ایک بات تو یہ ہے اس میں کرانٹ دس سمپیر بیس سمپیر نہیں ہوگا بلکہ چھوٹا چھوٹا سا کرانٹ ہوگا ملی امپیر میں مایکرو میں سمول کرانٹ فلو کرے گا تو کرانٹ الیکٹرسٹی اور الیکٹرونکس میں یہی فرق ہے بہرحال تو جی بیٹا چیپٹر کا شروع کرنے سے پہلے نا الیکٹرونکس کا جو لفظ ہے ذرا اس چیز کو سمجھیں الیکٹرونکس کا جو ورلڈ ہے وہ الیکٹرون سے نکلے دہ ورلڈ الیکٹرون الیکٹرون سے الیکٹرونکس تو یہی چیپٹر کے نام کی ڈیفینیشن بھی ہے تو آپ لوگ اپنی بک پہ ہائلائٹ کریں گے دہ برانچ اوف فزیکس فزیکس کی ایسی برانچ وچڈیلز ویڈا سٹڈی اوف کنٹرولڈ موشن اوف الیکٹرون یعنی کہ فزیکس کی ایسی برانچ جس میں ہم الیکٹرون کی موشن کو تو سٹڈی کرتے ہیں لیکن کونسی موشن کو کنٹرول یعنی کہ وہ انکنٹرول نہ ہو جائے کابو سے باہر نہ ہو جائے الیکٹرون کی موشن کو جس فزیکس کی برانچ میں سٹڈی کرتے ہیں ایسی فزیکس کی برانچ کو ہم کہتے ہیں الیکٹرونکس تھوڑ ڈیفرنٹ میڈیا کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ الیکٹرون کیسے فلو کرتے ہیں اچھا جی بچے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہماری موڈرن الیکٹرونکس ہے نا اس میں سیمی کنڈکٹر کی بہت زیادہ اہمیت ہے موڈرن الیکٹرونکس اب سیمی کنڈکٹر آپ نے پریوڈی ٹیبل کے گروپ نمبر فور میں پڑے ہوئے ہیں سیلیکون اور جرمینیم بڑے فیمس ہیں اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں آپ کمیسٹری کا پریوڈی ٹیبل کھولیں گے نا تو جو چوتھا گروپ ہے جس کو آپ فورٹین گروپ کہتے ہیں اس کا نیا نام ہے فور اے تو ہم اس کو چوتھا گروپ بھی کہتے ہیں تو گروپ نمبر فور سیلیکون اور جرمینیم دیزارتہ سیمی کنڈکٹر آپ پوچھیں گے سر آپ سیمی کنڈکٹر کیوں ڈسکس کر رہے ہیں آپ کی بھوک والا یہی بات کا جواب دیتا ہے کہ جو موڈرن الیکٹرونکس ہے نا وہ سیمی کنڈکٹر ڈیوائسز کو ڈیل کرتی ہے بچے میں آپ کو بتا دوں کہ سیمی کنڈکٹر کی دو ٹائپس ہوتی ہیں انٹرینزک سیمی کنڈکٹر اور ایکسٹرینزک ایسا سیمی کنڈکٹر جو اپنی پیور فارم میں ہے وہ انٹرینزک ہے جو ایم پیور فارم میں ہے وہ ایکسٹرینزک ہے تو ایکسٹرینزک سیمی کنڈکٹر کی آگے دو ٹائپس ہیں انٹائپ اور پی ٹائپ یاد ہے آپ کو تو یہ لیکچر میں نے ڈسکریپشن میں اس لیکچر کا لنک دے دیا ہے آپ وہ لیکچر لازمی سنیں اگر نہیں سنا اگر سن لی ہے اگر آپ کو انٹرینزیک سیمی کنڈکٹر ایکسٹرینزیک سیمی کنڈکٹر انٹائپ پی ٹائپ ان چیزوں کا کنسپٹ ہے تو پھر آئیے ہم اپنے ٹوپی کی طرف جا رہا ہوں اب تو چیپٹر نمبر ایٹین کا جو پہلا ٹوپی ہے نا this is called پی این جنکشن تو یہ آپ کو تب ہی مزہ آئے گا جب آپ نے این ٹائپ اور پی ٹائپ سمجھا ہوگا ٹھیک ہو گیا تو بچے یہ پی این جنکشن کو ہم ڈائی اوڈ بھی کہتے ہیں تو آج میں آپ کے لئے ڈائی اوڈ لے کے بھی آیا ہوں یہ دیکھیں شاید آپ کو کیمرے میں نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو یہ ہے ڈائی اوڈ اس کو ہم نے پڑھنا ہے یہ چھوٹی سی چیز نا سٹورنٹوں کو تنگ کرتی ہے تو انشاءاللہ اس کو بڑے مزے سے پڑھاؤں گا تو یہ ہے وہ ڈائی اوڈ تو اس کے دو ٹرمینل ہوتے ہیں ایک پی سائیڈ ہے ایک این سائیڈ ہے ایک پوزیٹیو ہے ایک نیگٹیو ہے ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے سر ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ تو پورے کا پورا ہی بلیک ہے شاید آپ کو کیمرے میں دکھائی پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا یہ جو ڈائی اوڈ کے اوپر بچے ایک بریق سی لائن ہوتی ہے تو یہ جو لائن ہے یہ نیگٹیو کو شو کرتی ہے اور ظاہری بات اگر یہ نیگٹیو ہے تو یہ والا سیرا پوزیٹیو ہے تو اس کے اوپر ایک لائن بنی ہوتی ہے جو اس چیز کی نشاندہ ہی ہے کہ یہ والا نیگٹیو ٹرمینل ہے اور اوپوزیٹ سائیڈ کیا ہوگی پوزیٹیو ٹرمینل تو یہ ہے جناب ڈائی اوڈ تو ٹھیک ہے جی اس کو پڑھتے ہیں اب ہم وٹیز ڈائی اوڈ سیمی کنڈکٹر اب ہم پورے چیپٹر نمبر ایٹین کے اندر دو چیزوں کو ڈسکس کریں گے سیمی کنڈکٹر ہے نا سیلیکون اور جرمینیم سیلیکون کس گروپ میں بتائیں گروپ نمبر فور میں اب فور گروپ اس کے ویلنس شیل میں کتے لیکٹرون ہے چار اس کا مطلب یہ تو انسٹیبل ہے کیونکہ آپ نے کیمیشٹی میں پڑھا ہوا ہے کہ کوئی بھی آٹم سٹیبل کب ہوتا ہے جب وہ ڈیوپلیٹ رول کو فالو کرے یا اوکٹیٹ رول کو تو اب اس کے ویلنس شیل میں چار لیکٹرون ہے اس کو چار لیکٹرون چاہیے تو ہم سیلیکون جو کہ چوتھے گروپ میں ہیں اب یہ الیکٹرون ادھار مانگے گا کس سے یا تو اگلے گروپ سے یا پچھلے سے اب گروپ فور کے آگے کون سے ہیں گروپ فائف پانچوں گروپ تو دسیز کال پینٹا ویلنٹ فور سے پچھلا کیا ہے تیسرا تھرڈ گروپ پانچوں گروپ پانچوں گروپ اور تیسرا ہی کیوں کیونکہ سیلیکون خود چوتھے میں سیلیکون ہی کیوں کیونکہ سیلیکون سیمی کنڈکٹر ہے سیمی کنڈکٹر ہی کیوں کیونکہ جو آپ کی الیکٹرونکس ہے وہ ساری کی ساری بیس ہی سیمی کنڈکٹر مٹیریل پہ کرتی ہے تو جناب یہ ہے وہ تھیوری پہلا جو ٹوپیک ہے یہ پی این جنکشن ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو تو ادھر میں بناتا ہوں پی سائٹ تو دسیز پی دسیز این تو بجو کریں اب میں کیا کروں گا یہ پی این این ٹائپ پی ٹائپ ہے انٹرینجیک سمی کنڈکٹر کی دو ٹائپس ہیں جو ایم پیور فارم میں ہوتا ہے تو بچے این کا مطلب نیگٹیو اب اس میں ہم ڈوپنگ کس کی کرواتے تھے آپ کو یاد ہے دسیز کال این ٹائپ میں ہم ڈوپنگ کروائیں گے پینٹا ویلنٹ پینٹا ویلنٹ ایم پیوروٹی اور پی ٹائپ میں ٹرائی ویلنٹ تو یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے یہی ڈیفینیشن بھی اس کی یہی لکھی ہوئی ہے کہ اگر میں سیلیکون کے سمی کنڈکٹر میں ایک ہاف کے اندر ڈوپنگ کروا دوں پینٹا ویلنٹ پانچوں گروپ ایک میں ٹرائی ویلنٹ تیسرا گروپ دسیز فیفت گروپ فیفت گروپ آف پریونڈی ٹیبل پانچوں گروپ اور یہ کون سا جی تھرڈ گروپ آپ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا سر آپ پانچوں اور تیسرا ہی کیوں لے رہے ہیں کیونکہ جو سیمی کنڈکٹر میٹیریل ہے وہ چوتھے گروپ پہ ہے اس کو الیکٹرون چاہیے یا تو وہ اگلے سے لے گا یا پچھلے سے لے گا یا پانچوہ یا تیسرا ہے سیلیکون خود چوتھے گروپ میں سر اس کو الیکٹرون کیوں چاہیے کیونکہ وہ سٹیبل ہونا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے ویلنٹ شیل میں آٹھ الیکٹرون پورے ہو جائے تو یہ چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ٹھیک ہو گیا اب اینڈ کا مطلب نیگٹیو تو یہ جو آپ کو ڈوٹ کے ساتھ ایروز بنے نظر آ رہے ہیں یہ جو ایروز بنے ہوئے ہیں یہ جو الیکٹرونز رینڈم لی موگ کر رہے ہیں تو اینڈ ٹائپ میں مجورٹی چارج کیریئرز کیا ہوں گے الیکٹرون یہ جو ایروز بنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کس کو شو کر رہے ہیں الیکٹرون کو تو میں ادھر لکھ دیتا ہوں اینڈ ٹائپ میں مجورٹی چارج کیریئرز کیا ہے جی مجورٹی الیکٹرونز ہیں پی ٹائپ میں آجے اب پی ٹائپ میں مجورٹی کیا ہے ہولز کی تو یہ آپ کو ہولز نظر آرہے ہیں سرکل بنے ہوئے نظر آرہے ہیں ان سرکل کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہولز ہیں سرکل کا مطلب کیا ہے یہ ہولز ہیں اوکے تو پی ٹائپ میں پھر مجورٹی چار کیریز کیا ہوں گی ہولز مجورٹی کیا ہوں گے ادھر الیکٹرون ہے اے کے اوپر نیگٹیو کا سائن میں نے بنا ہے تو ادھر میں لکھ دیتا ہوں مجورٹی چار کیریز کیا ہوں گے ہولز لو جی این ٹائپ میں پینٹا ویلنٹ امپیورٹی پی ٹائپ میں ٹرائی ویلنٹ امپیورٹی پانچوان گروپ تیسرا گروپ اس میں مجورٹی الیکٹرون ہے اس میں مجورٹی ہولز ہے یہ پانچوان گروپ ہے یہ تیسرا بیکوز یہ جو پی این جنگشن ہے یہ سیلیکون کا بنا ہوا ہے اور سیلیکون بزاتے خود چوتھے گروپ میں لائی کرتا ہے کیونکہ یہ سیمیکنڈکٹر ہے اچھا جی جیسے ہی پی اور این جنکشن ایک دوسرے کے قریب آئیں گے آپس میں ملیں گے تو یہ ایک جنکشن بن جائے گا جس کو ہم پی این جنکشن کہتے ہیں اچھا جیسے ہی یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے نا پی اور این بچے آپ کو پتہ ہے نا الیکٹرون فوراں ڈیفیوز کریں گے الیکٹرون این سائیڈ سے نکلے گا تو آپ نے پڑا ہوئے کیمسٹری کے اندر کہ جس میں سے اچھا میں ایدھر ایک بات بتا دوں شاید میرے ذہن سے نہ نکل جائے کہ این ٹائپ اور پی ٹائپ الیکٹریکلی نیوٹرل ہیں یعنی کہ پی ٹائپ کے اوپر ایز ای ہول چارج کے ہے زیرو یہ آپ کی ایکسرسائز کا شورٹ کوسن ہے دہ چارج دہ نیٹ چارج دہ نیٹ چارج اون این ٹائپ این پی ٹائپ بھی زیرو سر اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ این ٹائپ اور پی ٹائپ میں نمبر اف الیکٹرون اور نمبر اف پروٹون کی تداد برابر ہے تو جس ایٹم میں الیکٹرون اور پروٹون کی تداد برابر ہو ہم اس کو نیوٹرل ایٹم کہتے ہیں یا اس کے اوپر نیٹ چارج زیرو ہوتا ہے تو این ٹائپ کے اوپر بھی اور پی ٹائپ کے اوپر بھی نیٹ چارج کیا ہوگا زیرو اب آپ کہیں گے سر ہم تو ڈوپنگ کروا رہے ہیں پانچوہ گروپ تیسرا تو ہم نیوٹرل ایٹم کے اندر جو پانچوہ گروپ ہے وہ جو ایمپیورٹی ایٹم ہے وہ بھی تو نیوٹرل ہے تو نیوٹرل ایٹم میں نیوٹرل ہے پانچوہ گروپ یا تیسرے گروپ کے آنے سے نمبر آف الیکٹرون اور پروٹون کی تداد تو چینج نہیں ہوگی تو الیکٹرون اور پروٹون کی تداد تو سیم ہے تو یہ ایم سی کیوز بڑا ہے ہمیں آپ لوگ لکھ لیں گے the net charge on n type and p type is 0 ٹھیک ہو گیا الیکٹرون نکلا جی n type سے جیسے ہی الیکٹرون نکلے گا تو پیچھے create ہو جائے گا positive ion اور جس ریجن میں جائے گا ادھر آجے گا negative ion تو ادھر ایک الیکٹرون بھی آجے گا ٹھیک ہو گیا دوسرا الیکٹرون نکلا تو جہاں سے الیکٹرون نکلا وہاں پر positive ion اور جس میں گیا وہاں پر negative ion تو اس طرح یہ آپ کے پاس ایک ریجن بن جائے گا positive اور negative ions کا تو یہ positive اور negative ions بن چکے ہیں جی ہمارے پاس تو یہ جو arrows نظر آ رہے ہیں یہ الیکٹرون کو شو کر رہے ہیں سرکل کس کو شو کر رہے ہیں holes کو ٹھیک ہو گیا سرکل کس کو شو کر رہے ہیں holes کو تو یہ آپ کو اکا دھکا الیکٹرون بھی ادھر نظر آئیں گے اور ظاہری بات ہے کہ جب الیکٹرون نکلے گا تو پیچھے hole بھی تو create ہوں گے نا تو ادھر hole بھی create ہو رہے ہیں اوکے ہو گیا جی تو یہ arrows کس کو شو کر رہے ہیں الیکٹرون کو سرکل کس کو hole کو یہ جو سرکل کے اندر positive اور negative ہے نا یہ ions ہیں positive اور negative ions ہیں بچے یہ آئین move نہیں کرتے یہ آپ کی بھوک والا کہتا ہے تو جیسے اچھا اب ہوگا بتا ہے کیا پہلا الیکٹرون تو بڑی آسانی سے نکل لائے گا جب دوسرا الیکٹرون N سے P میں diffuse ہونے کی کوشش کرے گا تو آگے ایک دشمن کھڑے ہوئے کیونکہ الیکٹرون کے اوپر negative charge اور ان آئینز کے اوپر بھی negative charge جب یہ الیکٹرون ادھر آئے گا تو یہ تو اس کو دھکا دے گا چل دفع ہو چل پرے ہو تو یہ تو واپس چلا جائے گا نا ہو گا کیا اب یہ الیکٹرون بزید ہے آگے جانے میں پھر اس کا مطلب ہے اس کو چاہیے انرجی کیونکہ آگے تو دشمن کھڑے ہیں الیکٹرون کو زیادہ بارک کرنا پڑے گا اب ان الیکٹرون کو سوال پیدا ہوتا ہے انرجی دے گا کون بیٹری دے گی تو یہ ہی ہم پڑھیں گے بائسنگ او پی این جنکشن میں کسی بھی پی این جنکشن کے ساتھ بیٹری لگانے کے عمل کو بائسنگ کہتے ہیں بیٹری مطلب ڈی سی سورس اچھا جب دوسرا الیکٹرون نکلے گا تو پھر پیچھے پوزیٹیو آئین آجے گا اور ادھر کے آجے گا نیگٹیو آئین پوزیٹیو آئین نیگٹیو آئین تو یہ آئینز کی دوسری لیئر بن جائے گی نا آپ کے پاس تو بچے بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پوزیٹیو اور نیگٹیو آئینز کی لیئر ہے سر اس لیئر کو ہم کہتے ہیں ڈیپلیشن ریجن اس کا وہی کام ہے جو کرنٹ الیکٹری سیٹی میں ریزیسٹنس کا کام ہے آپ کو پتہ نا چارج کے راستے میں رکاوٹ ہے کرنٹ کے راستے میں رکاوٹ آتی ہے جس کو ہم ریزیسٹنس کہتے ہیں تو الیکٹری سیٹی میں جو کام ریزیسٹنس کا ہے الیکٹرونکس میں وہی کام ڈیپلیشن ریجن کا ہے تو بچے اس ریجن کو ہم کیا کہیں گے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک اس ریجن کو ہم کیا کہیں گے ڈیپلیشن ریجن میں ادھر لکھ دیتا ہوں ڈیپلیشن ریجن ڈیپلیشن ریجن میں آپ کو بتا دوں ڈیپلیشن کا لفظ نکل ہے ڈیپلیٹ سے ڈیپلیشن ڈیپلیشن کا مطلب ہے کمی مطلب اس میں کمی ہے کس کی آئی او این یہ آئینز ہے یعنی کہ یہ کیا آئینز کی کمی ہے نہیں آئین تو ہے ڈیپلیشن کا مطلب ہے کمی اس میں کمی ہے کس چیز کی کمی ہے چارج کی چارج کی آپ کہیں گے سر چارج تو ہے یہ جو پوزیٹیو اور نیگٹیو آئین یہ چارج کیریئر نہیں ہے یہ ایم موبائل ہیں یعنی کہ یہ مووو نہیں کر سکتے یہ اپنی جگہ پر روکے رہیں گے رکاوٹ کا کام کریں گے تو ڈیپلیٹ کا مطلب ہے کمی اس ریجن میں کمی ہے کس کی چارج کیریئر کی کمی ہے اور مجود کی آئین مجود ہیں تو ڈیپلیٹ آئین ڈیپلیشن بچے توجہ کریں گے ڈیپلیشن ریجن کو ہم چارج لیس ریجن بھی کہتے ہیں ڈیپلیشن ریجن کو ہم کیا کہتے ہیں this is a چارج لیس ریجن اوکے اور اس کا سائز پتا کتنا ہوتا ہے نوٹ کریں گے آپ کے بورڈ کے پیپروں میں پوچھا جا چکا ہے ڈیپلیشن ریجن کا سائز ہوتا ہے 1 مائکرو میٹر ڈیپلیشن ریجن is a چارج لیس ریجن the size of ڈیپلیشن ریجن is equal to 1 مائکرو میٹر 10 کی پاور minus 6 بات سمجھا رہی ہے اور ڈیپلیشن ریجن کا جو دوسرا نام ہے this is also called layers اس کو layers بھی پڑھتے ہیں ڈیپلیشن ریجن کو layers بھی کہتے ہیں تو it is a چارج لیس ریجن the size of ڈیپلیشن ریجن is 1 مائکرو میٹر ڈیپلیشن ریجن is also called layers بھی کہتے ہیں یہ جو positive اور negative ions کی layer ہیں اب جب electron جائے گا تو آگے دیکھیں دو دشمن آگے ہیں یعنی کہ کافی سارے دشمن کٹھے ہو گئے ہیں زیادہ repulsion ملے گی بات سمجھا رہی ہے تو size اس کا 1 مائکرو میٹر ہے اس کا دوسرا نام اس کو layer کہتے ہیں this is the charge less region اور آپ اس کو potential barrier بھی کہتے ہیں یعنی کہ depletion region کا layers بھی کہتے ہیں اور کیا ہے barrier potential جس کو potential barrier یا potential barrier barrier کسے کہتے ہیں رکاوٹ کو جسنا پولیس والا نے آگے رکاوٹیں نہیں لگائی ہوتی سڑک پہ تو یہ آگے رکاوٹیں کھڑی ہیں جی electron کے راستے میں آگے گزر رہے نہیں دے رہی تو barrier کہتے ہیں رکاوٹ کو تو اچھا ایک بات اور جو size of depletion region ہے نا size of size of depletion region is inversely proportional to is inversely proportional to doping 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 کے inversely proportional ہے size of depletion region is inversely proportional to scale root of doping کہہ لیں یعنی کہ non-linear curve بنتی ہے مطلب اس کا کیا ہے آپ کی بک میں کسی بک میں یہ بھی لکھا ہو ہے کہ width of depletion region یہ depletion region کتنا ہوگا اتنا چوڑا اتنا اتنا کتنا width of depletion region depends upon ہوندہ carrier concentration carrier concentration سے مراد وہی ہے doping کہ یعنی کہ جتنی doping زیادہ ہوگی end type میں pentavalent کی doping ہے پانچوے گروپ کی اور p type میں trivalent جتنی doping زیادہ ہوگی اتنا depletion region کا size کم ہوگا جتنی doping کم ہوگی اتنا size اس کا زیادہ ہوگا تو دیپلیشن region کا size ہے یہ depend کرتا doping پہ لیکن inversely dependence ہے direct نہیں inverse ہے تو doping زیادہ size کم doping کم size زیادہ کس کا d stands for depletion region اور وہی بات کہ net charge کیا جی net charge on n and p type is zero and type اور p type net charge کیا جی zero neutral میں neutral atom آگیا ہے اس کی دو وجہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کسی neutral atom میں neutral atom ہی add کر وائی ہے جو impurity کا atom ہے تو یہ mcq ہے بچے تو جتنی بھی چیزیں میں بتا رہا ہوں آپ اس کو highlight کرتے جائیں آگے اب ہوگا کیا جب electron further diffuse ہوں گے تو یہ تو ان کو روکنے کی کوشش کرے گا تو barrier potential کو knee voltage بھی کہتے ہیں یعنی potential barrier کو یہ جو رکاوٹ ہے اس کا دوسرا نام کہ knee اس کو کنین ہی پڑھنا کے silent ہے knee voltage اگر یہ diode اگر یہ diode اگر یہ پی انجن سیلیکون کا ہے تو پھر barrier potential کتنا ہوگا barrier potential far silicon 0.7 volt mc کی اگر یہ دائیوڈ جرمینیم کا بنا ہو ہے تو 0.3 volt کی رکاوٹ ہے یعنی کہ ہر diode کا barrier potential الگ لگ ہے v کا مطلب ہے potential اور b کا مطلب ہے barrier اصل میں جو potential ہے نا آپ نے پڑھا ہوگا کیا ہوتا فارغملا v is equal to w over q ایسی ہے نا ورق کا unit کیا ہوتا جول ورق کا unit کیا جول charge کا unit coulomb جول پر equal to volt یعنی کہ یہ barrier potential کیا کرے گا electrons کو further diffuse نہیں ہونے دے پی میں رکاوٹ کھڑی کرے گا اب ہم نے اس رکاوٹ کو عبور کرنا ہے تو مجھے electron کو دینی پڑے گی energy جی تو اسی energy کو ہم کہتے ہیں جی buy sing تو آئیے پھر buy sing کی طرف میں چلتا ہوں آئی hope کہ یہ سیدھیں آپ کو سمجھ آگئے barrier potential definition آپ underline کر لینی ہے بک سے اس کا مطلب ہے کہ کتنا work کرنا پڑے گا آپ کو charge کے اوپر جول پر کلم work کتنا work کرنا پڑے گا charge کے اوپر کہ وہ اس barrier کو cross کر جائیں اس رکاوٹ کو عبور کر جائیں تو جناب electron کو energy دے گا بیٹری توجہ کریں گے پی این junction کے ساتھ بیٹری لگانے کے عمل کو بائس نگ کہتے ہیں یہ بات آپ اردو میں لکھ لیں اکثر بچوں کو بائسنگ کا نہیں بتا ہوتا تو when DC source is connected to the battery when DC source is connected with p n junction the phenomenon is called by sing اوکے تو اب یہ آگیا جی p n junction جو اب میں آپ پڑھا کے ہوں p n n side پہ electron n side پہ electron اور p side پہ ہے holes there are two types of bicing forward bicing and reverse bicing پریشان آپ نے نہیں ہو نا بلکل بھی یہاں تک میں نے آپ کو p n junction کی ساری ساری چیزیں بتا دی ہیں سارا خلاصہ میں ایک ایک چیز cover کر دی ہے کوئی چیز رہ نہیں گئی اوکے اچھا اب forward bicing اور reverse bicing elektron کو رکاوٹ بھور کرنے کے لئے نرجی چاہیے تو بچے ذرا توجہ کریں گے آپ لو یہ میں ادھر بنا دیتا ہوں یہ ڈیپلیشن ریجن ہے نا اتنا اتنا جب آپ positive کے ساتھ بیٹری کا positive terminal یعنی پی سائیڈ کے ساتھ بیٹری کا positive terminal اور n سائیڈ کے ساتھ بیٹری کا negative terminal آپ attach کریں گے تو this process is called forward bicing اس کی definition آپ نے خود لکھنی ہے بہت آسان ہے میں بول دیتا ہوں کیسے لکھیں گے بتائیں when the P side is connected with positive terminal of battery and n side is connected with negative terminal of battery this process is forward bicing forward سمجھ لیں reverse اس کا ulet ہے تو پریشان نہیں ہو نا پہلے اور reverse سمجھ آنے کے بعد اس کا comparison بھی آپ کر دکھاؤں گا پھر ساری چیزوں کو خلاصہ میں point کی شکل میں لکھ دوں گا پھر آپ کے لیے یاد کرنے میں سانی ہو جائے گی ٹھیک پھر وہی بات کہ جب electron ادھر سے move کرے گا n سے p میں تو پیچھے کیا create ہو جائے گا positive line اور جس میں جائے گا وہاں پر negative line تو when electron diffuse from n to p region یہ دیکھیں اوکے بچے تو یہ کیا بن گیا depletion region اب ہو گا کیا دیکھیں electron کے اوپر کون سا charge ہے negative hole کے اوپر positive تو ادھر سے negative negative کو repel کرے گا ادھر سے positive کو repel تو ادھر سے ان کو ملے گی repulsion repel ادھر سے بھی repulsion ملے گی یعنی بیٹری کا negative terminal n side کے مجود electron کو repel دھکا دے گا تو electron یوں move کرے گا n سے p کی طرف تو آگے تو رکاوٹ ہے اگر یہ diode silicon کا ہے تو رکاوٹ کتنی ہے 0.7 volt اگر میں بیٹری 0.7 volt سے بڑی لگاؤں گا تو پھر ان electron کے پاس energy آجے گی اور وہ اس رکاوٹ کو عبور کر لیں گے یعنی electron انتظار میں ہے کہ مجھے کوئی مسیحہ ملے کہ میں جاؤں لیکن آگے ہے رکاوٹ تو یہ battery ایک مسیحہ کا کردار ادا کر رہی ہے battery کہے گی میں تنی مدد کرتی ہوں battery energy دے گی electron کو electron battery سے energy لینے کے بعد اس رکاوٹ کو عبور کرے گا آگے رکاوٹ ہے 0.7 volt اگر battery 0.7 volt سے کم ہوگی تو current flow نہیں کرے گا silicon کے case میں اگر 0.7 ہوگی تو رکاوٹ بھی 0.7 ہے تو 0.7 minus 0.7 پھر بھی current کو کم از کم 0.7 سے بڑا ہونا ہی پڑے گا کیونکہ 0.7 کی تو رکاوٹ ہے تو 0.9 minus 0.7 تو 0.2 تو پھر ان electron کے پاس 0.2 volt کا potential آجے گا جو کہ اتنی energy کے ساتھ آگے اس کو cross کر جائے گا تو battery کو silicon کا اگر یہ پی انجنگشن ہے تو 0.7 سے بڑا ہونا پڑے گا کیونکہ 0.7 تو barrier potential ہے کس کا silicon کا اگر یہ battery 0.7 ہوگی تو 0.7 minus 0.7 0 0 0 0.7 سے بڑی battery لازمی لگانی ہے اگر کم ہوگی تو current flow نہیں کرے گا اچھا جی اسی چیز کو book و ایک اور ڈیاغرام میں بناتا ہے یہ P side ہے یہ N تو positive کے ساتھ battery کا positive terminal ادھر میں ایک resistance لگا دیتا ہوں یہ resistance میں لگا دیتا ہوں تو positive کے ساتھ positive negative کے ساتھ negative تو یہ تو بن گیا forward by sink positive کے ساتھ positive negative کے ساتھ negative اور یہ بچے یہ چھوٹا سا arrow کا sign کیا بتاتا ہے کہ یہ battery fix نہیں ہے this is a variable battery اور یہ battery ہے 0 سے 3 volt کی 0 volt سے 3 volt یعنی کہ آپ اس کے battery کے potential کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اچھا جی اور کیا کہتا جی بھوکوالا کرنٹ مائیر کرنے کے لیے کون سا میٹر لگاتے ہیں ایم میٹر اور ایم میٹر کو سرکٹ میں ہمیشہ سیریز کنیکٹ کرتے ہیں یہ ریزیسٹنس ہے ایم میٹر کو سرکٹ میں ہمیشہ سیریز تو جناب میں ادھر چھوٹا سا ایک کیا لگا دوں گا ایم فلو کرتے ایم میٹر ہمیشہ سیریز میں لگتا سرکٹ کے ساتھ وولٹ میر کرنے کیلئے وولٹ میٹر تو وولٹ میٹر کو سرکٹ میں ہمیشہ کیسے لگاتے ہیں پیرلل تو ادھر ایک ادھر لگا دوں گا وولٹ میٹر لوجی ڈائیگرام پوری ہوگی اوکے تو یہ نیڈل بنی ہوگی وولٹ میٹر کی ریڈ ہوگی ادھر سے کرنٹ آگے آجے گراف کو ڈسکس کرتے تو جو کریں اب گراف کے کیس میں دیکھیں اگر یہ گراف سیلی کون کا ہے اور یہ کرنٹ آپ لوگ ذہن روی رکھیں گے ملی امپیر میں ہوگا یعنی کرنٹ اگر ملی زیادہ ریزیسٹنس بہت کم تو فوروڈ ریزیسٹنس کو ڈائنمک ریزیسٹنس بھی کہتے ہیں فوروڈ ریزیسٹنس کو ڈائنمک احملا آپ نے پڑھا ہے نا v is equal to ir احملا کی v is equal to ir ٹھیک ہے تو r is equal to v over i تو r کی جگہ میں کیا لکھوں small over delta if f کا مطلب ہے forward تو یہ آگیا جناب forward ریزیسٹنس کا فارمولا احملا سے آیا ہے تو delta کا مطلب ہے یہ dynamic ریزیسٹنس ہے static ریزیسٹنس نہیں تو چینج ہو سکتی ہے delta کی delta کا مطلب ہے voltage اور change نہیں ہے ٹھیک ہے اور بچے آپ کو پتہ نا احملا تو تب لگتا تھا جب ریزیسٹنس کونسٹینٹ ہوتی ہے اور آپ کو یاد بھی ہوگا ادھر میں گراف بنائی تھا چیپٹر 13 میں اور میں کہا تھا ہم چیپٹر میں پڑھاؤں گا اور وہ ٹائم آگئے ہیں بات سمجھ جائیے تو یہ ریزیسٹنس فکس نہیں ہے forward ریزیسٹنس is اگر آپ ڈیلٹا v اور ڈیلٹا i کو اُلٹ کر دے نا تو یہ بنے گی سلوپ میں آپ کو ادھر mcq بتا دوں forward resistance بہت کم ہوتی ہے rf is only few ohms mcq آتا ہے بچے forward resistance is only few ohms بہت کم ہے تو resistance بہت کم کرنٹ بہت زیادہ کتنا زیادہ بہت زیادہ نہیں ملی ایمپیر میں میں نے آپ کو بتایا لیکٹ رونیز میں چھوٹے کرنٹ ہوتے ہیں تو resistance بہت کم کرنٹ بہت زیادہ تو forward resistance میں جو آپ کا ڈائیوڈ ہے وہ close switch کے طور پر بیہیو کرتا ہے یعنی کہ switch on ہے comparison پڑھائیں گے آگے اگر ideal diode ہوگا تو forward resistance کی value 0 ہوگی ideal کے case میں ورنہ تھوڑی وہت value ہوتی ہے تو میں slope کا concept آپ کو دینا چاہ رہا تھا slope کیا ہوتی ہے بچے delta y over delta x آپ دیکھیں آپ ادھر دیکھیں graph کے اندر x axis پہ voltage ہے y axis پہ crunt ہے x axis پہ voltage کیوں لیے بتائیں x axis پہ independent variable کو لیتے آپ تو voltage independent ہے crunt depend کر رہا ہے تو crunt کو y axis پہ لیں گے تو y delta y over delta x delta i over delta v تو یہ میں کیا لکھ دوں گا delta if over delta v f دیکھیں na y axis پہ crunt ہے تو crunt کا change voltage کا change تو ہمیشہ یاد رکھیں گے slope کا فارمولا یہی ہوتا ہے change in y axis over change in x axis delta i over delta delta if over delta v this is called slope اور اگر آپ اسی کو الٹ کر دیں تو forward resistance یہ آپ کی نا book کے اندر لکھا ہوا ہے the reciprocal of slope is called forward resistance اس کی definition یہ بھی بن سکتی ہے slope کا الٹ ریسی پروکل کہتے ہیں الٹ کو slope کو الٹ کر دیں تو forward resistance ہے ٹھیک ہوگا اچھا یہ اب سیلیکون کا graph ہے تو سیلیکون کا barrier potential کتنا ہے 0.7 volt تو بچے ذرا توجہو اگر یہ graph سیلیکون کا تو کیا ہوگا آپ نے یہ 1 نہیں یہ 0.1 0.1 0.2 یہ 0.3 0.4 چلتا چلتا 1 تک جا رہے 0 سے شروع 1 پہ end ہو رہے آپ نے voltage دیئے 0.1 current flow نہیں کر رہا voltage بڑھا دیا 0.2 current 0 0.3 current پھر بھی 0 کیوں گراف سیلیکون کا ہے میں سیلیکون کا گراف بنانے لگا ہوں سیلیکون کی رکاوٹ کتنی ہے barrier potential کتنے 0.7 تو اگر 0.7 سے کم ہوگا تو current flow ہی نہیں کرے گا اچھا جی آپ نے potential اور بڑھا دیا current flow نہیں کر رہا پھر بڑھا دیا current flow نہیں کر تو 0.5 کبھا تھوڑا سا current flow کی ہے minority charge carrier کی وجہ سے 0.7 کے بعد exact cover یہ جو curve ہے آپ کی اوپر کو جانی شروع ہوگئی ہے مطلب 0.7 پہ 0.7 مانے 0.70 تو 0.8 کے بعد current increase کر رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ گراف سیلیکون کا گراف ہے اگر وہ 0.3 کے بعد اوپر کو جاتا وہ جرمینیم کا ہوتا نا تو یہ دیکھیں یہ جو current میں change آیا ہے اس کو میں کیا کہوں گا delta if change in current اور یہ جو voltage میں change آیا this is called delta vf اوکے تو 0.7 کے بعد کر اوپر کو اٹھنا بداتا ہے یہ سیلیکون ٹھیک ہو گیا بچے تو یہ تو ہو گیا forward resistance کے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں آپ ان کو note کر لیں اچھا یہ forward resistance تو میں نے آپ پڑھا دیا اس کو pause کر لیں شاہباش اچھا بچے ایک بات رہ گی آپ لوگ توجہ کریں کہ یہ آپ کی book میں depletion region کا گراو شو کیا گیا وہ بچے پوچھتے سر وہ کیا ہوتے یہ positive کے ساتھ یہ zero یہ zero volt ہے zero volt یہ positive کے ساتھ آپ نے نیچے positive کا مطلب ہے high تو high اور negative کا مطلب ہے low تو یہ اس طرح کا graph آپ کی book میں بنا ہو ہے آپ note کریں تو یہ جو ہے نا مطلب یہ vb اس کو height بھی کہتے ہیں height of barrier potential بات سمجھ جائیں تو this is vb اگر یہ silicon کا ہے تو zero point seven volt ہے اگر جرمینیام کا ہوگا تو یہ curve تھوڑی سی نیچے ہوگی zero point three تک ہوگی یعنی کہ یہاں پہ آئے گی ٹھیک ہوگا اور بچے یاد رکھیں گے آپ لوگ ایک mc سائیڈ پہ لکھ لیں pn junction کو diode بھی کہتے diode anode cathode a diode is used as rectifier ہم diode کو rectifier میں use کرتے ہیں a diode is used in rectifier diode کو rectifier کے طور پر تو use کیا جا سکتا ہے اس سے اگلا topic میرا یہی ہے but اس کو amplifier کے طور پر استعمال نہیں side پہ لکھ لیں diode is used as rectifier it is not used as amplifier تو diode کو rectifier میں تو use کر سکتے ہیں amplifier میں user نہیں کر سکتے تو یہ forward resistance کی جتنی بھی بات ہے آپ بچے سارے اس کو note کر لیں تو جی بچے اگر آپ کو forward resistance سمجھ آ چکا ہے تو کیوں نہ اب ریورس بائس پڑھ لیں اسی کو اولٹ کر دیتا ہوں میں تو اب forward کی جگہ پہ کیا لکھوں گا reverse بائس تو پھر میں اس کے point بنا کے end پہ آپ کو بتا دوں گا اب کیا ہوگا بچے آپ نے کیا کر نے پوزی ٹھوزی کے ساتھ نیگٹیو تو ادھر کیا آئے اچھا ایک بات مجھے اور یاد آرہی ہے forward کی کہ ذرا توجہ کریں forward کی ایک بات اور یاد آگئی اور بڑی مزیدار ہے باتیں کافی ساری ہیں میں چار رہا ہوں لیکچر زیادہ ہی لیندھ ہی نہ ہو جائے پھر بچے پریشان بھی ہو جاتے ہیں اب دیکھیں یہ جو بیٹری کا پوٹینشل ہے بیٹری کا پوٹینشل پوزیٹیو سے نیگٹیو ہے یہ پوٹینشل ہے بیٹری کا لیکن یہ جو ڈیپلیشن ریجن کا پوٹینشل بنے ڈیپلیشن ریجن یہ پوزیٹیو سے نیگٹیو ہے اس طرح تو آپ دیکھیں ڈیپلیشن ریجن کا الیکٹریک فیلڈ اور اس بیٹری کا الیکٹری فیلڈ دونوں ایک دوسرے کو کینسل نہیں کر رہے تو وہ جو ہے آپ بچو کی کہ فارورڈ بائیس کے کیس میں جب ریپلشن ہوگی تو یہ جو ڈیپلیشن ریجن کی ویڈت ہے نا یہ کم ہونی شروع ہو جائے گی the width of ڈیپلیشن ریجن ڈیکریزز کم ہونی شروع ہو جائے گی آئیسا سا کم ہو جائے گی کیوں جی کیونکہ سائیڈوں سے ریپلشن ہے ویڈت کم کم ہونی شروع ہو جائے گی ایک انس کا آنسر یہ ہے کہ ریپلشن ہے دوسرا آنسر یہ ہے کہ بیٹری کا الیکٹریک فیلڈ اور اس ڈیپلیشن ریجن کا الیکٹریک فیلڈ دونوں الیکٹریک فیلڈ کی ویلیو کہاں سے کہاں ہوتی ہے ڈیریکشن from positive to negative اگر آپ ڈیپلیشن ریجن کے الیکٹریک فیلڈ کو دیکھیں گے تو وہ ادھر سے ادھر ہے رائٹ سے لیفٹ بیٹری کا لیفٹ سے رائٹ تو دونوں ایک دوسرے کو کیا کریں گے کینسل تو الٹی میٹلی آپ کے ڈیپلیشن ریجن کی ویڈت کم ہونی شروع ہو جائے گی ایکسرسائز کا شورڈ کو سناب کے ان فارورڈ بائسنگ دا ویڈت آف ڈیپلیشن ریجن ڈیکریزیز ڈیپلیشن ریجن کی ویڈت کم ہوتی ہے یا آپ دوسرے لفظوں میں کہلیں کہ ہائٹ آف ڈیپلیشن ریجن ڈیکریزیز ہائٹ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے ویڈت کہلیں یا ہائٹ کہلیں یعنی کہ یہ جو ڈیپلیشن ریجن کی ہائٹ ہے نا یہ وان ڈو ڈیپلیشن ریجن کی ہائٹ ہے نا یہ وان ڈو ڈو ڈری ہائٹ کم ہونی شروع ہو جائے گی بات سمجھ گئے ایک آنسر یہ بھی ہے تو آئی ہوپ کے کافی باتیں اب ہو گئی ہیں آپ کو میں ہر لحاظ سے آنسر دے رہا ہوں فارورڈ بائسنگ ہو گئے اب وٹیز ریورس بائسنگ تو آپ ادھر ہیڈنگ کیا لگائیں گے فارورڈ کی جگہ پہ ریورس آپ پاوز کر کے نوڈ کرنا تو کرنے برنا اچھا جی ریورس بائسنگ میں کیا ہوگا جی ریورس بائسنگ میں کیا ہوگا پوزیٹیو کے ساتھ نیگٹیو نیگٹیو کے ساتھ پوزیٹیو تو this is called ریورس بائسنگ اس کی ڈیفینیشن کیا لکھیں گے آپ when the p side is connected with negative terminal and n side is connected with positive terminal اب ریپلشن نہیں ہوگی اب attraction ہوگی اب یہ ریپلشن بھی ختم کر دیں اولٹ ہے نا سارا تو اب ریپلشن کی جگہ پہ کیا ہوگی attraction یعنی کہ بیٹری کا positive terminal electron کے اوپر negative charge ہے تو opposite charge attract کریں گے تو بجائے electron آگے کو جانے کے پیچھے کو آئیں گے پیچھے کو ادھر سے hold کے اوپر positive charge بیٹری کا negative terminal اس کو پیچھے کھہجے گا تو یہ کیا ہوگی attraction attract کریں گا ادھر بھی attraction ہوگی attract بات سمریں تو جب attraction ہوگی تو it means کہ آپ کا جو ڈیپلیشن ریجن ہے اس کی width increase کرے گی اس کا ایک اور answer بھی ہے کیسے یہ جو میں نے ابھی بتایا electric field کی direction ہوتی ہے positive سے negative تو بیٹری کا electric field ہے یہ اور ڈیپلیشن ریجن میں دیکھیں ڈیپلیشن ریجن کا electric field کہاں سے کہاں ہوگا positive سے negative یعنی کہ ڈیپلیشن ریجن کا electric field اور اس بیٹری کا electric field دونوں کی direction سیم ہے تو آپ کو پتا ہے نا کہ electric field کو اگر میں اس distance سے ضرب دوں تو یہ potential ہی بنتا ہے یہ آپ نے 12 میں چیپٹر میں پڑھا ہوئے electrostatic میں e is equal to v over d electric field ہے the potential gradient تو electric field دونوں کی direction سیم ہے تو جتنا distance بڑھے گا electric field بڑھے گا potential barrier بڑھے گا تو پتا چلا reverse bias میں depletion region کی جو width ہے وہ increase کرے گی increase کرے گی رکاوٹ زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوگا reverse تو ادھر کیا لکھیں گے rr reverse resistance یعنی کہ اولٹ کر دیں نا آپ ادھر کیا آجے گا جی forward resistance کی جگہ پہ کیا آجے گا reverse resistance reverse resistance ٹھیک ہے rr تو ادھر بھی کیا لکھیں delta vr r کا مطلب ہے reverse اب resistance بہت زیادہ ہے few اہم نہیں ہیں بلکہ resistance تو ہے mega اہم میں تو یہی ان میں فرق ہے تو forward resistance پہ رکاوٹ بہت زیادہ ہے current بہت کام ہے تو کتنا ہوتا ہے current micro ampere میں آپ دیکھ رہے ہیں میں کیا کیا چینجنگ کر رہا ہوں اور battery positive کے ساتھ negative تو یہ دیکھیں گے آپ ادھر battery کا negative terminal آئے گا اور ادھر battery کا positive terminal آئے گا اور battery بھی آپ کو بڑی لگانی پڑے گی 0 سے 30 وولٹ کی ٹھیک ہے اور graph بھی آپ کا اولٹ ہو جائے گا جناب یہ graph بھی یہ first quadrant ہے یاد رکھیں گے forward بائسنگ میں جو graph بنتا ہے وہ first quadrant پہ منے گا تو reverse بائسنگ میں جو graph بنے گا وہ third quadrant پہ منے گا third quadrant میں دونوں negative ہیں تو اذا آپ لوگ دیکھیں یہ ہے آپ کا voltage یہ ہے آپ کا current third quadrant ہے 0 ٹھیک ہے minus 5 volt minus 10 minus 15 minus 20 minus 25 minus 30 اور current ہے جی آپ کا 25 50 اور کس میں ہے مائکرو امپیر میں تو y ایکسیز پہ ہم current لے رہے ہیں x ایکسیز پہ voltage لے رہے ہیں ٹھیک ہو ویل کو distance سے ضرب دیں تو potential بنتا ہے اب بچہ طرح دیکھیں جیسے ہی آپ potential بڑھائیں گے تو یہ minor سا current flow کرے گا i node this is called saturation current it is also called leakage current یاد رکھیں forward میں current flow کرتا ہے mili amp air میں current زیادہ رکاوٹ کم few ہوں reverse اس کا الٹ ہے current flow نہیں کرتا current کیوں نہیں flow کرے گا جب رکاوٹ بہت زیادہ ہوگی میگا ہوں رکاوٹ تو بہت زیادہ ہے ادھر آپ لکھ دیں rr ٹھیک ہوگا concept باقی سارا وہی ہے تو بگ علا قطط اکہ دکہ charge carrier flow کریں گے minority charge carrier کی وجہ سے تو ہوگا کیا جب minority charge carrier silicon کے ایک ایٹم سے ٹکرائیں گے تو covalent bond کو توڑیں گے جس کی وجہ سے کوئی تھوڑا بہت current flow کرے گا جیسے جیسے آپ potential بہت جا رہے ہیں current flow نہیں کر رہا ایک time آتا ہے کہ جب آپ potential اتنا increase کر دیتے ہیں کہ جناب avalanche effect create ہونا شروع ہو جاتا ہے تو this effect is called avalanche effect avalanche effect avalanche کا مطلب ہے برفانی تودہ avalanche کہتے ہیں برفانی تودہ یہ بچے آپ نے دیکھا برفانی اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ نے غور کیا ہو نا کوئی برف پیگل کے جو گلیشیر نکلتی تھوڑی سی برف پیگل تو اگلی کو بھی ساتھ لیتی آتی اور وہ اس طرح برف پیگل کے نیچے گرتی ہے پہاڑ سے تو جس طرح برف برف پیگل تی ہے نا تھوڑی سی تو وہ اگلی برف کو بھی لے کے ساتھ گرتی رہتی ہے تو avalanche effect create ہوتا مطلب جب آپ potential اتنا بڑھا دیتے ہیں تو current ایک electron دوسرے کو دوسرا تیسرے کو تو minority carrier کی تداد بڑھ جاتی ہے اور اس سے آپ کا current ایک دم سے increase کرتا ہے جس کی صورت میں آپ کا پی ان جن جن نا جو diode سڑ بھی سکتا ہے اور یہ خطر دائیوڈ کہتے ہیں اس کو زینر ایفیکٹ بھی کہتے ہیں تو زینر دائیوڈ زینر سائنٹیس کا نام ہے جی اس کی ہس لئے آپ نے پڑھ ہو تو آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں زینر تو زینر ڈائیوڈ کیا کرتے ہے ریورس وولٹیج پہ جب پہنچ جاتا ایسا وولٹیج جس پر آپ کا جنکشن ٹوٹ جاتا ہے دس اس بریک ڈاؤن وولٹیج کٹ اف وولٹیج اس ایفیکٹ اس ایفا 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 برفانی تو ایک برف کا ٹکڑا پگلے تو اگلی برف کو ساتھ لے کے آتا ہے ایک منورٹی کیریر دوسرے کو تیسرے کو ایک دم سے کرنٹ فلو کرتا ہے کیونکہ رکاوٹ بہت زیادہ ہے تو ایک دم سے کرنٹ فلو کرے گا تو آپ کا ڈائیوڈ سڑ جائے گا جو کہ صحیح نہیں ہے بات سمجھ جارہی ہے تو ایسے ایفیکٹ کو ختم کرنے کے لئے ہم ڈائیوڈ ریورس بائس ٹھیک ہے یہ اس کی تھیوری اور سارا میں نے آپ بتا دیا تو اب یہ جتنا بھی میں نے آپ پڑھایا یہ hope کے بچے آپ کو سمجھ آگیا ہے اب پورے لیکچر کو سم پوائنٹ کے اندر آپ جو ٹیبل میں بتاتا ہوں آپ اس کو نوٹ کر لیں تو جی بیٹا پورے لیکچر کو میں نے sum up کی ہے جی کچھ پوائنٹ کے اندر یہ ڈیفرنس فوروڈ بائس میں کرنٹ فلو کرتا مجورٹی چارج کی وجہ سے ریورس میں کرنٹ فلو کرتا مائنورٹی چارج کی وجہ سے فوروڈ میں ڈیپلیشن ریجن کی جو ویڈت ہے ڈکریز ہوتی ہے جبکہ ریورس میں ڈیپلیشن ریجن کی ویڈت انکریز کرتی ہے فوروڈ کرنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے ہائی کرنٹ ہوتا ہے آئی ای ایف کا مطلب ہے فوروڈ کرنٹ کس میں ہوتا ہے میلی امپیر میں اور ریورس کرنٹ بہت کم ہوتا ہے مایکرو امپیر میں کرنٹ بہت زیادہ ریزیسٹنس بہت کم تو فوروڈ ریزیسٹنس بہت تھوڑی ہوتی ہے فیو اہم ریورس ریزیسٹنس بہت زیادہ ہے میگا اہم میں فوروڈ میں ڈائیوڈ بہت اید 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 سویچ یعنی سویچ اون ہے بات سمجھ جائی اور ریورس میں سویچ اوف ہے یعنی کہ ڈائیوڈ ایک اوف سویچ کا کام کرتا ہے فوروڈ میں وولٹیج آپ دیتے ہیں 0 سے 3 وولٹ ریورس بائس میں آپ وولٹیج دیتے ہیں 0 سے 30 وولٹ اگر فوروڈ کا ہو تو ایڈیل ڈائیوڈ کی ریزیسٹنس 0 ہوتی ہے ریورس کے کیس میں آئیڈیل ڈائیوڈ کی ریزیسٹنس انفر نائٹ ہوتی ہے اور height of depletion region height of potential barrier decreases اور reverse بائس میں height of potential barrier increase کرتی ہے کیونکہ depletion region بڑھا ہوتا جاتا ہے تو پی ان جن سیمبل کیا ہوتا جی یہ ایرو بنا ہو آپ کو نظر آ رہے تو this is the symbol یہ جو arrow ہے نا arrow یہ پی سائیڈ کو شو کرتا ہے vertical line n سائیڈ کو positive negative positive ہے تو anode negative ہے cathode ہے اور current flow کرتا ہے in the direction of arrow arrow کی direction میں current flow کرے گا اور کب forward بائس ہوگا اور یہ تو ہے ان میں difference اور ایک چیز سیمیلر بھی ہے forward current اور reverse current temperature کے بڑھانے سے increase کرتا ہے یعنی forward current and reverse current is directly proportional to temperature تو بچہ یہ کافی lecture length ہوگیا لیکن میں ایک چیز cover کی ہے امانداری سے آپ کو جتنی بھی چیزیں یہ نہ دیکھا کریں lecture length ہوگئے یہ دیکھیں اپنا بہت سا خیار رکھیں ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں اگر پسند آیا آپ کو سارا کچھ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ لوگوں کا بھلا علم کا سفر جاری رہے مبشر احمد کو دیں جازت جی اللہ حافظ